مجھے آج بھی یاد ہے جو اس نے کہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دس سال کا تھا مجھے آج بھی یاد ہے تم کیسے کہلتے تھے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں i still remember i complete structure دیکھتے ہیں i still remember plus sentence sentence یہ situation یا tense کی حساب سے change ہوتا رہے گا جبکہ i still remember یہ وہی کہ وہی رہے گا which means مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جو اس نے کہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دس سال کا تھا مجھے آج بھی یاد ہے تم کیسے کہلتے تھے i still remember how you used to play اس نے ایک بار پیر قال کیا وہ ایک بار پیر یہاں آیا اس نے ایک بار پیر پوچھا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک بار پیر اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں once again آئے complete structure دیکھتے ہیں sentence plus once again sentence یہ situation یا tense کی حساب سے change ہوتا رہے گا once again یہ وہی کہ وہی رہے گا which means ایک بار پیر اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس نے ایک بار پیر قال کیا he called once again he called once again وہ ایک بار پیر یہاں آیا he came here once again he came here once again اس نے ایک بار پیر پوچھا he asked once again he asked once again بالکل فرمولے کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس فرمولے کے بیس پر سکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understand ہم ایک بار پیر وہاں جا رہے ہیں ہم ایک بار پیر وہاں جا رہے ہیں we are going there once again we are going there once again اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں نے ایک بار پیر اس کی مدد کی میں نے ایک بار پیر اس کی مدد کی پیر اس کی مدد کی بار پیر اس کی مدد کی بار پیر اس کی مدد کی